اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے تبیت ہے ٹھیک ہے آپ کے اچھا دوستو میں نا آج سمان لے کے آیا ہوں گاڑی کو جو ہے نا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا یہ سی جی ورن ٹو فیو کا سمان ہے دوہلر انیس مادلہ جس کو یہ سمان جو ہے نا میں لگا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ٹینکی دیکھ لیں کس طرح کی لائے ہوں مید ہے آپ کا پسند آئے گی اگر اس کو رج کے دیکھیں تو کتنی یہ اوپر ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹی بھی ہے اور اس پیلش قسم کی زبردست قسم کی یہ ٹینکی ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹ ان سب چیزوں کا میں ابھی ریٹ نہیں بتاؤں گا جب گاڑی فینل کروں گا فینل ریوو کرتے ہوئے جو ہے نا ان کا میں ریٹ بتاؤں گا اکیلے کے لیے میں نے کہا پہلے دکھا دوں آپ لوگوں کیا کیا چیز جو ہے نا وہ انسٹال کر رہا ہوں کیا کیا چیز لگا رہا ہوں آپ کے لیے اس میں بھی بہت ساری چینجنگ جو بھی کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ سائیڈ کور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لوہی کے بنے ہوئے ہیں کلر ان کے اوپر جو ہے زبردست کیا گیا ہے یہ کچھ پٹی نہیں ہے یہ کلر ہی کیا گیا ہے ایسا ٹھیک ہے تو اس کی اپنے جو ہے نا وہ بڑے ہوتے ہیں سائیڈ کور تو یہ وان ٹو ہی کے جو ہے نا اس طرح لگے گے یہ دیکھیں کمال کے جو سائیڈ کور ہوں گے کمال کی جو ہے اس کی لکت آئے گی جب یہ فینل ہو جائے گی نا تو آپ کو دکھاؤں گا میں یہ ریوو کروں گا بلکل آپ کو دکھاؤں گا تو اگر آپ یہ سمان لینا چاہے یہ کہاں سے ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنے کہا آئے گا یہ پوری تفصیل جو ہے نا میں اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا آپ کو اچھا جی اس کے علاوہ یہ تو ٹینکی ٹپکہ ہو گیا یہ ہیں یہ انٹیگیٹر اشارے اس کے اگر اشاروں کی بات کریں پرائز کسی ایک کی بھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے صرف ابھی ج جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ چیزیں دیکھ سکیں اور اس کے بعد اگر آپ لائک کمٹس اچھے کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے نا جب میں یہ ریوو کروں گا اس کا تو پور یہ سب چیز کا اس کا ریزالٹ بھی ابنا ریٹ بھی بتا دوں گا تو ان کو جلا کے دکھاتا ہوں آپ کو انٹیگیٹر اس کے تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم یہ لالتار لگائیں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ بلائف آرت لگائیں گے تو ان کا کلر آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں یہ ہے جی انٹیگیٹر ٹھیک ہو گیا اگر اب اس کی یہ دوسری طار لگاتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں جی انٹیگیٹر یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کے انٹیگیٹر ہے یہ ماشاءاللہ زبردست کمال کی لک ہے یہ بہترین زبردست والے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کترے کے آئیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ صرف آپ لوگوں نے صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں انجوائے کرنا ہے اور کمنٹس کی بار مار کر دی ہے اچھا جی اس کے بعد یہ سویلٹکیٹر ہو گئے اس کے بعد جی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کی ہے جو اینٹ یہ ٹری پی سکیٹ ٹھیک ہے ٹری پی سکیٹ کے اندر جی کیا کیا ہے وہ ہے جی ایک ادار ٹیکی کا کپ ڈیٹن یہاں پہ جو لگے گا ٹھیک ہو گیا اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی نہیں چابی لگانی پڑے گی چابی جو اینٹ وہ آپ کو دکھاتا ہوں چابی بھی میں نے چھپا کے رکھی ہے پہلے یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ ایک ادار سوچ اور ایک ادار لاکھ یہ تینوں چیزیں جو اینٹ یہ آپ کو کتنے کی ملے گی یہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ چابی آپ دیکھ لیں کتنی بہترین اور پیاری زبردست ہے ماشاءاللہ کمال کی چاہے جو اینٹ کی ہے اس کی زبردست والی اچھے والی ٹھیک ہے تو ہاتھ میں بھی پتا چلت ہے کہ یہ چابی ہیں اور یہ اندر کے لاکھ والی ہیں باہر کے لاکھ والی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چابی جو ہوتی ہیں وہ گاڑی ہیں جو بہت مشکل سے چوری ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ لاکھ جاتا نہیں ہے لوکل چابی وہ نہیں جاتی گاڑی چوری ہونے سے محفوظ رہتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ چابی لگا لی ہے تو آپ یہ تھکن آرام سے آ جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہ لوک آپ کو کیسے لگی ہے یہ آپ نے کمیس کر کے لازمی بتان ہے مجھے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کا ایلیڈی لائٹ آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہے جی یہ والی ایلیڈی لائٹ سمان کافی سارا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے ایل کی گیج کمال والی اس کو فوکس کر کے لکھاؤ بیٹا ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی ایل کی گیج نہ لیگ کرے نہ کچھ کرے زبردست والی اور قیمت اس کی جب ریوو کریں گا تب ہی بتاؤں گا آپ نے بلے غصہ ہونا تو ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ ہے چابی رنگ ٹھیک ہے اگر ایسی چابیوں کے لئے اس طرح کا رنگ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا کی رنگ جو ہے نا آپ کو بھی مل جائے گا آپ بھی لے سکتے ہیں کتنے کا مل گا یہ بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد جی میں آپ کو یہ لیٹ چک کرواتا ہوں اس لیٹ کا آپ مزا لیں کس طرح کی کمال بھی یہ لائٹ ہے لیڈی لائٹ ہے یہ اب یہ بہتری جو ہے نا یہ دیکھیں بالکل کمزور بہتری بلکل اس میں دردہ سا بھی کرانٹ نہیں ہے ٹھیک ہے درحال میں نے چیکنگ کے لئے میرے پاس بڑی تھی تو میں نے کہا چلو چیکنگ کے لئے جو نا بھائیوں کو دکھا دیتے ہیں باقی بعد میں جب فینل ہوگی تو تبھی بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا یہ ویڈیو تو ابھی دیکھیں جی کون سا کلر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہے صرف جو ہے نا یہ دیکھیں اگر ایک بار بند کریں گے تو یہ یعنی کہ یہ والا سفیت ہوگی ہے دوسرے بار کریں گے کہ یہ کلر چینج ہوگا اس میں ٹھیک ہے اگر اس کی یہ والی لائٹ کلر آئیں گے اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے یہ بریک کے ساتھ لگے گی ایک پوئنٹ بریک کے لیے ایک پوئنٹ جو ہے نا وہ بٹن کے لیے بٹن دبل پریس کرے گے تو ایک بار جو ہے نا وہ جو ہے نا وائٹ ہوگی دوسری بار کینا کلر چینج کرے گی یہ ٹھیک ہو گیا یہ لائٹ آپ نے دیکھ لی یہ کتنے کی ملے گی آپ کو اس کے اندر بریک سوچ کا پروگرام بھی ہے اور ساہر کیا حال ہے ٹھیک ہے بریک سوچ والا پروگرام بھی ہے فرانٹ بریک کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کو لگانے کے ذریعے توڑے گی یہ ہے لیڈی لائٹ فار موٹ سیکل ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ہارن ٹھیک ہے یہ ہیں وہ کپاپ والے ہارن جب ایک بار بجے گئے تو سمجھو ٹرین آگئی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ کتنے کے آئیں ہیں جب یہ باجے بجائیں گے تو آپ کو سنا کے دکھا کے پھر جو ہے نا یہ نرمل والے ہیں کتنے مہنگے والے بھی نہیں ہیں لیکن اچھے والے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی چلے گی نہیں یہ چلے گی نہیں بیٹری کانٹ ہو رہا اس کے لیے پاور فل بیٹری چاہیے ٹھیک ہے تو جی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ایک سٹیلش ہینڈل یہ ہے جی سٹیلش ہینڈل اب اس کی سیٹنگ جو ہے نا ہم نے وہ کرنی ہے وہ بات میں آپ کو کر کے جو ہے نا وہ فینل ریووٹ جو ہے نا اس کا آپ کو بات میں بتائیں گے دکھائیں گے تو اس طرح کا جو ہے نا یہ ہینڈل اس کو فٹ کریں گے تو یہ جو باقی کی باقی کی جو نوک آیا نا وہ بائک کے اوپر لگنے سے آئے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہینڈل بھی اس کے پر ہم لگائیں گے اس کار کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے ہینڈل کتنے کا ہے یہ بھی آپ کو اس کی پرائز سب کچھ بتاؤں گا لیکن ریووو میں بتاؤں گا جب بائک مکمل ہوگی تب مزہ آتا ہے ایسے مزہ نہیں آتا نا اصل میں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد جی اس کو جو ہے نا میں اب یہاں پہ نکال کے اس طرح رکھ دیتا ہوں ادھر چلیں جی اچھا جی اس دبے کو ادھر یہ خوبصورتی خراب ہو جائے گی ادھر رکھ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی اس کے ساتھ ہی لگے گئے یہ دبیاں ان کو پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی اب جی میں آپ کو ایک عجیب سی چیز دکھانے والا ہوں جو آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا انشاءاللہ نہ کبھی کمر میں درد ہو نہ کبھی آپ تکاوٹ محسوس کریں نہ کبھی آپ جو ہے نا جمپوں کے اوپر پریشان ہو ٹھیک ہے تو یہ ہیں جی موٹسیکل ڈمپر ڈمپر بھی بولتے ہیں اور شاد بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دیکھانا ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ کا سی جی وانٹو سے ہوئے تو آپ یہ والے شاد سے لے گے نا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آجائے گے پہلے میں نے کسپر کو ایک گاڑی تیار کر کے دیئے تو تبھی جو ہے نا وہ دوسرہ گاڑی لائے کہ اس کو بھی اسی طرح چیار کر دو اس کا میں نے ریووو نہیں کیا تھا تو آج میں نے کہا چلو اس کا نہیں کیا تو اس کا جو ہے نا پہلے کر دیتے ہیں سمان آپ کو دکھا دیا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ ہیں پیچھے والے شاکسی جی وانٹو کے لگیں گے جہاں پہ یہ جہاں پہ یہ اس طرح انسطال ہوں گے جی ٹھیک ہے جی اب جو گاڑی کو لگائیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ گاڑی گاڑی کو بھی کھلا ہوا ہے اس کا سمان جو ہے نا وہ کچھ بننے کے لگے لگے گیا ہوگا ہے جو اس کو جو ہے نا ہم ریسٹور کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سمان اس کا اب یہ کتنے کا آیا ہے یہ چیزیں کتنے کی آئی ہیں یہ پوری کفصیل جو ہے نا انشاءاللہ فینل ریووو میں آپ کو بتاؤں گا تو کمیٹس آپ نے لازمی کرنا ہے کمیٹس کر کے آپ نے مجھ سے ان سب چیزوں کی جو جو چیز کو آپ کی پرائیس چاہیے وہ بتائیں گے تو میں کمیٹس میں بھی آپ کو ریپلائی دوں گا وہاں بھی آپ کو اس کا ریٹ بتا دوں گا ٹھیک ہے اور اگر آپ ک سوال جواب کیے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ہیں اسلام علیکم